ہزار کشمیل کے وزیراعظم سردار قمر و زمان قائرہ نے کہا ہے کہ داشت زیادی سے نمتنے کے لیے پوری قوم متحد ہے کراچی نے ایمکن کے مرکز لائن زیرو میں خطاب کرتے ہوئے سردار قمر و زمان نے کہا کہ بھارت کو سمجھ لینا چاہیے کہ طاقت کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی سواتر وزرستان میں فوجی آپریشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ داشت زیادی سے نمتنے کے لیے قوم متحد ہے کراچی حسن نے کشمیلیوں کے لیے دس سیسٹ سیٹے مختلف کرنے پر انہوں نے گورنر سن ڈاکٹر اشترابات کا شکریہ دا کیا بیٹی کرنیل فارس سطح نے کہا کہ مسئلہ کشمیل کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں پائدار امن قائم نہیں ہو سکتا کشمیلیوں اور ایمکن میں مظلومیت کی قدر مشترک ہے مجھے دی کرنیل فارس سن ڈاکٹر امن قائم نہیں ہو سکتا جتے دکھر سطح نے دوچی ارائی کینی رابطہ کمیٹی میں انہوں نے دوالی ہاں استقبال کیتا دوائی رہنماوں نے اس گالتے اتفاق کیتا یہ کراچی تی کرنیل فارس سن ڈاکٹر امن قائم نہیں ہو سکتا صداقہ مسئلہ نے بھارت اتفاق دین جہاں کیا ہے کہ مویلہ آ گیا ہے کہ ہندوستان کشمیلیوں حق کے خود دے راجع دوی جرہ اونہ دا بنیادی حق کے ازاد جنل کشمیل کے قائم اقام عزیر اعظم سردار قمر الزامہ نے کہا ہے کہ ایمکن میں نہ صرف کشمیل میں زلزلہ کے موقع پر کشمیلی آبان کی مدد کی بلکہ مسئلہ کشمیل پر بھی اصولی موقع سے اختیار کیا ہے کراچی نے نائنگ جیرو پر ایمکن کے رہنماؤں سے ملاقات کے بعد صحفیوں سے باشید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ طاقت مسائل کا حل نہیں ہے اور ایک دن کشمیلی ضرور آزادی حاصل کریں گے سردار قمر الزامہ نے کہا کہ ایمکن میں اور پیوز فارڈی کا اتحاد چلتے رہنا چاہیے تاکہ یہ دونے جماعتیں عوام کی خدمت کر سکیں اس موقع پر ایمکن کے دپیٹی کمیل میں دکٹر فارغ ستار نے کہا کہ کشمیل کا مسئلہ کشمیلی عوام کی اومنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرف ہم ذاکرات میں کشمیلی عوام کے ممائنے کو بھی شامل کیا جائے ہم انطاف بھائی کے دل کے گارہیوں سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہر وقت مظلوم طبقے کی بات کی اور کشمیریوں کی بات کی ایمکن او ایم نے بھی کشمیریوں کے آقے خود اختیاری کی ہر وقت ہماریت کی اور بات کی جنوبی ایشیا نے استحقام کے لیے اور پائیدار پیرپا اور پائیدار ام کے خیام کے لیے بھی جو دو طرفہ باتشیت ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان اس میں کشمیر کے مسئلے پر بھی بات ہونی چاہیے اور کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے پیش رفت ہونی چاہیے اب وقت آ گیا ہم یہ سمجھتے ہیں جب مسئلے کشمیر پر بھی بات کی جائے یہ بات انہوں نے کراچی میں ایمکن کے مرکز نائم زیرو پر آزاد کشمیر کے قائم مقام وزیر آزم قامل زمہ کے ہمراہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہی ان کا کہنا تھا کہ ہم کشمیریوں کے مسائل کے حل کیجئے جو جہد میں ان کے ساتھ ہیں قائد تحریکل طاقہ سے انہیں اخین دہانی کرائی ہے کہ ایمکن برسر اختیار آ کر مسئلے کشمیر حل کرائے گی ان کا کہنا تھا کہ اب باتا کیا ہے کہ مسئلے کشمیر کو حل کرائے جائے اور اس سلسلے میں پیش رکھ ہونی چاہیے اس موقع پر صدیار خمیز زمہ نے کہا کہ ایمکن کے قائدل طاف حسین نے ہمیشہ مسلوموں کی نمائندگی کی ہے اکتوبہ دوہزہ پاس کے سلسلے کے موقع پر ایمکن اور کے کے ایپ کی جانت سے انداد کرنے پر ہم طاف حسین اور ان کی جماعت کے احسان مند ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی باقہ کے لیے تشمیری اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دے گے انہوں نے اندر بھی وہاں ہمارا شکریہ دا کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہاں بھی وہ اسے دورائیں گے تو میں یہی کہوں گا کہ وہ جو کچھ بھی خائد تحریقلطہ بھائی نے اور ان کے رضاکاروں نے کیا وہ اپنا عومی اور انسانی اخلاقی فرض سمجھ کر کیا اور ہم نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا ہے تو میں اس بات کو بھی واضح کرنا چاہتا ہوں اور یہی مفائمت ہے جو ہمیں صرف ہنگامی وقتوں میں قائم نہیں کرنی بلکہ اس مفائمتی عمل کے ذریعے سے ہمیں ملک میں بھی استعقام قائم کرنا اور ملک میں استعقام ہوگا تو جو ہے وہ اختصاری ترقی کا عمل بھی آگے بڑھے گا لوگ بھی خوشحال ہوں گے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے تو یہ ہمیں ساری باتیں اور اس وقت ملک کو جتنی یک جہتی کے ضرورت ہے اور پھر آزاد کشمیر اور پاکستان کے عوام کے درمیان بھی اس یک جہتی کے جتنے ہزار کی ضرورت ہے تاکہ ہم پھر جنوبی ایشیا کو جو ایک پرومن خطہ بنانے کی بات کرتے ہیں اور پورے جنوبی ایشیا کے عوام کے مقدمے کو ہم یہاں پیش کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہمیں اس پاکستان میں بھی جو ہے وہ ہمیں انتہا پسندی اور دہشتگردی کے خاتمے کے لئے جو ہمارے عزائم ہیں انہیں منطقی انجام تک اسے ہمیں پہنچانا ہے اور اس مسئلے پر بھی جو ہے وہ اپنی مسلسل نظر رکھنی جو کامیہ بھی حاصل ہوئی ہیں اسے اور مضبوط اور مستحقم بنانا ہے جو عوامی تعیید اور حمایت ہے اسے بھی ہر حال میں ہمیں خائم رکھنا تو یہ ان ساری باتوں پر ہمیں نگاہ رکھنی تاکہ پھر ہم جنوبی ایشیا میں بھی اگر بات کریں اسے پائیدار پرومن خطہ بنانے کی تو اس بات میں زیادہ وزن ہو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں اور باقی آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ حال ہی میں گورنر سندھ نے یہاں کے پروفیشنل کالجز میں بھی آزاد کشمیر کے طلبہ اور طالبات کے لیے کچھ نشستیں چالیس نشستیں مختص کی ہیں تو یہ بھی کا اضافہ کیا ہے دس پرسنٹ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے ایک جسچر آف گوڈویل ہے ایک ٹوکن آف جو آپ کے ساتھ ہماری وابستگی اور یک جیتی ہے اس کا ایک اثار ہے میں آخر میں آپ کا شکریہ آدھا کروں گا اور دو مصرے آپ کی نظر کروں گا پھر یہ مائک آپ کے سپرد کروں گا کہ چمن حسدیے پھول مسکرائے چمن حسدیے پھول مسکرائے موسیقی